موسیقی تو میری اس میں ہماری جات قوم سے یہ ہر جوڑ کے اپیل ہے کہ بھائیوں آپ لوگ اڑتا تیر مت لینا کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ہندو سنگٹنوں کی اور میووں کی ہے اس میں ہمیں اڑتا تیر نہیں لینا ہے یہ تیر ہے اور فرض کرو یہ تیر اڑتا ہوا جا رہا ہو اور ہم اس تیر کو کیچ کر لیں اور اپنی چھاتی کے اوپر لے لیں تو دنیا کی کوئی دنیا نے کوئی پاگل ہے تو آج تک ہماری یادت رہی ہے کہ امرتا تیر اپنے اوپر لیتے آئے ہیں لیکن ہماری جب کڑائی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو ہمارے بیچ میں کوئی نہیں آتا مجھے فرنگر کے دنگے ہوئے آج تک مقدمے چل رہے ہیں کوئی مقدمے آج تک سلٹے نہیں ہیں ان کے دو ایزار سوڑا کے اندر جو جاٹ آرکشن آندولن ہوا اس میں جو مقدمے ہوئے اس میں مقدموں میں ہم خود بغت بھوگی ہیں ساتھ مقدمے میرے اوپر چل رہے ہیں آج تک کوئی مقدمہ نہیں سلٹیا ہے ایک مقدمہ میں جیت گیا تھا اس مقدمے کی سرکار نے اوپر اپیل کر دی تو جب مقدمے ہو جاتے ہیں پھر کوئی نہیں بوچتا اور یہ کیول الیکشن سٹنٹ ہے الیکشن نزدیک آئیں گے تو یہ دنگے اریانہ کے اندر پڑھیں گے دنگے پورے دیش میں پڑھیں گے آپ دیکھو جو ہے وامنیپور میں بھی دنگے چل رہے ہیں آج تک دنگے نہیں رکی اتنے منہیں ہو گئے ہیں تو یہ کیول اور کیول الیکشن تک جو ہے ان لوگوں کو سنپردائک شکتیوں کو اپنی ووٹوں کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اپنی ووٹوں کا دروی کرن کرنا ہے کیونکہ روجگار تو یہ اریانہ میں دے نہیں سکی اب اریانہ کے اندر دنگے کروا کر یا دنگے ہو کر ان دنگوں کا فائدہ اٹھا کر جو ہے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کو ان دنگوں کے بیچ میں نہیں پڑنا ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ اس طریقے کی دینی ہے جو بڑکاؤ سٹیٹمنٹ ہو اور جس سے ہمارے اوپر مقدمے بند ہیں بھائی وشوہ اندو پریشت کی اندو سنگٹھوں کی لڑائی ہے میووں کے ساتھ یہ اپنے آپ سلطہ لیں گے یہ تھا ڈیوی ہیں اور ان کی سرکار بھی ہے آپ دیکھو جب جاٹ آرکشن آندولن ہویا تھا تو کتنے یہ اندو سنگٹھن تھے جو مارے اکھ میں کھڑے ہوئے تھے پھر ڈلی میں یہ پہل وانہ کا یام بولن دیکھ لے یہ جتنے اندو سنگٹھن تھے اندو وشوہ اندو پریشت تھی یہ بجرنگ دل تھا یہ درگاوائی ندین ہی کے آدمی تو تھے جو ہمیں ٹرول کیا کرتے تھے ہمیں ٹرول کر رہے تھے شوشل میڈیا کے اوپر پہل وانوں کو گاڑیاں دے رہے تھے اور کسان مورچے کے اوپر بھی دیکھو یہ جتنے وشوہ اندو پریشت یہ جتنے سنگٹھنوں کے بجرنگ دل کے جو لیڈر تھے یا ان کے جو کارے کرتا تھے ان کا کیا روح تھا تو یہ ہمارے اکھ میں نہیں ہیں سر چھوٹو رام جی کیا کرتے بھائی دشمن کو پہچانو اور جو ہے بولنا سیکھ لیو تو اس لیے ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے یہ وشوہ اندو پریشت کی لوگوں کی اور ان کے میووں کی لڑائی ہے اس میں جاتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہڑتا تیر مت لیو اتنی میری ریکویسٹ ہے جو مقدمے ہو جاتے ہیں میرے بھائیو پھر کوئی نہیں بوجھتا پھر انڈہ ہے آدمی دکھی ہونتا اور پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو اند ہمارا ساتھ دیا ہولتا جو میو مسلمان ہیں نا وہ پھر بھی ماری گیل کھڑے رہے ہیں ان نکتیں مارے آرکشن کا بھی روز نہیں کیا جاتوں کے آرکشن کا سچ ہوٹو رام جی کے ساتھ تھے وہ بھی بادر قوم ہیں ہمارے ہی جیسے ہیں اور جو ہے بہت زیادہ طاقتور قوم ہیں کھیتری کرنے والی قوم ہیں تو میو تو پھر بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے کیوں پنگا ہم پڑنا ہے ہمیں ان پنگوں میں نہیں پڑنا اور جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے مقدمے باجی سے نہ کوئی بڑھگاؤ سٹیٹمنٹ دینی بس دیکھتے رہو باش کرتے رہو یہی مجھے کہنا ہے یہی میرے بھائیوں کو سندیش ہے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح